اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی اسمه دوا وذکره شفا وطاعته غناء والصلاة والسلام على عبده المصطفى بدر الدجا کہف الورا اللذی دنا فتدلا فکانا قابا قوسائن او ادنا سید القونائن جدل حسنائن نبی القاسم محمد اللہ الرحمن صلی اللہ محمد غاری محمد وعجل فرد وہل بیتہ تیبین الطاہرین المعصومین لا سیم بقیت اللہ فی الاردین صاحب العصر والزمان خلیفت الرحمن امام الانس والجان اللذی بیمنہی رزق الورا وبہی طبطت الارد والسما اللہم عجل فرجہ الشریف دنیا سے ظلم ختم کرنا ہو اور دنیا میں عدل و داد بھرنا ہو تو قوت انسانی سے بالا ہے وہ آئے جو الہی نمائندہ ہے اور وہ انتظار میں ہیں ہم بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کی حکومت کے قابل ہو سکے آواز دیجئے ان بلگتے ہوئے سسکتی ہوئی آنسوں کے ساتھ جنہوں نے اپنے جوانوں کو کھویا ہے ان ماں کے ساتھ جنہوں نے اپنے گودیاں لٹا دی ہیں امید ہے کہ جل سے جل یہ سلسلہ یہ ظلم و جفا ختم ہوں اس کے ظہور سے اللہم اکن لبا لی اکال حجد ابن الحسن سلاوات کا علی وعلائی فی حادث سا وفید اللہ سا ولیہ وحافدہ وقائدہ وناظرہ ودلیلہ وعینہ حتہ تسکنہ اردکہ توعہ ورحمت یا ارحمان راہمین اللہ اکمہ صلی اللہ محمد آر محمد وعجل پر ورحمت اللہ علی محبیہم ولاعناط اللہ علی اعدائہ اجمعین اما بعد وقت قال اللہ وہ اصدق القائلین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذلک جعلنا لکل نبی عدو شیاطن الانس والجن یحی بعضهم الى بعض زخرو فالقول غرور وَلَوْ شَاءَ رَبْوكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُم مَا يَفْتَرُونَ سلوار پڑھئیے محمد وعالم اللہ صلی اللہ محمد آلی محمد وعجل وعجل یہ اسٹابلش کرنا ہمارے ذہنوں میں لازمی ہے اسلام ایک ٹوٹل کلچر ہے اسلام جو انٹریڈیوز کر رہا ہے وہ فرہنگ ہے تہذیب ہے اور مسلمان ابھی تک اس فرہنگ کو یا سمجھانی ہے یا اسلام کو فرہنگ نہیں سمجھتا ہے یہ ہماری انسفیشنسیز ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ مجالسے امام حسائن دیکھیں کتنا خوبصورت ہے جیسے نماز میں ہمارے ہاں مکتب اہل بیعت میں تسبیح فاطمہ ظہرہ صلوات اللہ سلام یہ برادران اہل سنت کو بہت اچھی طرح سے ماشاءاللہ سنتے ہیں یا تشریف لاتے ہیں بہت ہی مہربانی ہر شخص آ سکتا ہے نہ صرف برادران اہل سنت بلکہ غیر مسلم بھی آ سکتا ہے امام حسائن کا دسترخان آفاقی ہے قومی نہیں ہے خود شخصیت امام حسین ساری انسانیت کے لیے جس طرح سے اسلام خود انسانیت کے لیے تو آپ دیکھئے نماز کے بعد ہمارے پاس اس کی تعقید ہے اس تسبیح کی جس کا نام ہے تسبیح فاطمہ صلوات اللہ سلام علیہ آپ نے سنا اللہ صلوات نہ پڑھنا یہ صلوات سب مل کے اچھی طرح پڑھئی ہے اللہ اللہ صلوات محمد حالی محمد ورج اس کی ایک گوشے کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے اس سے اندازہ لگائی ہے اس تسبیح میں ہم لوگ یا فاطمہ یا فاطمہ نہیں پڑھتے تسبیح فاطمہ سے کہیں یہ اندازہ نہ لگائیں کوئی کہ کوئی یا فاطمہ پڑھتا ہے یہ تسبیح بھی دی گئی سرکار کی طرف سے ہے اور وہ تسبیح میں پہلے اللہ اکبر ہے چودہ چونتیس مرتبہ اور الحمد اللہ ہے تیتیس مرتبہ اور سبحان اللہ ہے تیتیس مرتبہ یہ تسبیح ہے کس کی تسبیح ہے اللہ کی تسبیح ہے نام کس کا ہے فاطمہ زہراق ہمارا مکتب یہی ہے نام ان کا ہے کام اللہ کا ہے یہ موٹیویشن فیکٹر ہے اہل بیت کو اس لیے خود سرکار نے خود دین نے اس لیے احمد دیئے ہے کہ موٹیویشن محرک عمل کی ضرورت ہے محرک عمل یہ زباد مقدسات ہیں اگر یہ نہ ہو تو انسان میں وہ موٹیویٹ کرنے والی قوتیں پیدا نہیں ہو سکتی محرم آتا ہے مجلی سے حسائن ہوتی ہے یہاں کیا ہوتا ہے یہاں توحید بیان ہوتی ہے عدالتیں بیان ہوتی ہیں نبوت بیان ہوتی ہے گویا پورا اسلام اسی مقام پر ہوتا ہے اس لیے کہ دین است حسائن حسائن مکمل ایک نمونہ دین ہے اس بات کو ہم لوگ اچھی طرح سمجھے خوصاً اپنے لوگ بھی اور جو لوگ مکتب سے تعلق نہیں رکھتے انسانی معاشرہ بھی اس کو سمجھے اس طرح کی سپیرٹ کسی میں لا نہیں سکتے اس لیے نہیں لا سکتے کہ یہ الہی سپیرٹ ہے بندوں اس کے بعد ختم ہو جاتی یہ تحریک ختم ہونے والے نہیں اس لیے کہ اس کی بنیاد ڈالنے والے سرکار رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ محمد وآلی محمد وآلی وآلی یہاں پر ایک سبق اور لینا ہے ہم تمام کو جو لوگ ہم لوگ مکتب کے دیوانے ہیں کہیں ہم لوگ میں نے ایک جملہ کہیں کہا ہے ایک مسلم سکالر انڈیونیزیا کی یونیورسٹی میں ایک اچھا جملہ کہا ہے اس نے دعائی کمیل کی تعریف کرتے ہوئے don't let hijack don't let شیعہ hijack امام علی خطرناک جملہ ہے ایسا نہ ہونے پائے کہ شیعہ hijack کر لیں کس کو علی ابن عبی طالب کو don't let hijack امام حسین اس لئے کہ علی کا شیعوں سے ہی تعلق نہیں ہے ساری انسانیت سے تعلق ہے حسین کا شیعوں سے تعلق نہیں ہے ساری انسانیت سے تعلق ہے اس لئے کہ جہاں بھی عدل کی بات آئے گی تو حسین یاد آئے جہاں بھی قیام عدل کی بات آئے گی حسین یاد آئے گا جہاں بھی استقبار سے جنگ کی بات آئے گی حسین یاد آئے گا انقلاب جمہوری اسلامی ایران کے بعد امام فرمی نے ایک جملہ کہا ماہر چیزی کے دارین از حسین دارین ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے حسین ہے یہ موٹیویشن فیکٹر ہے آج مصر میں انقلاب آ کر ختم کیوں ہو گیا اگر وہاں حسین آ جائیں یہ ریالیٹی ہے میں اپنے اوریٹری بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ ریالیٹی ہے اس کو سنسیاریٹی سے غور سے فکر سے ہم لوگ ذرا سوچیں گے تھنڈے دل سے اس نتیجے تک پہنچ جائیں گے یہ فکر ختم نہیں کی جا سکتی نہ تلواروں سے نہ بندوقوں سے اس لئے کہ فکر ہے چراغ کو بندوق سے مارا نہیں جا سکتا چراغ جو ہے چراغ ہے چراغ کو بجانے کے لئے کوئی ایسا چراغ چاہیے جو اس کو بجا دے خود چراغ بجتا نہیں ہے خدا نے بھی کہا دیکھو یہ جو لائٹ ہے جو ہماری لائٹ ہے اللہ تمام کرنے والا ہے نور اس نور کو ممکن ہے کہ کافروں کو مشرقین کو پسند نہ آئے خدا نے واحدہ کی ہے میں نے بنی ڈالی ہے یہ چراغ جلے گا بنی اباز بنی امیہ ایرے غیرے سبوں نے کوشش کی قتل و غارت کر کے شیعوں کو فکر کو ختم کریں میں نے بار بار کہا ہے پھر کہتا ہوں شیعوں کو مارنے کا نسخہ میں دیتا ہوں یقین کر لیجئے شیعہ مارنے میں بتاتا کیسے مارنے شیعہ بندوق سے مرتا نہیں شیعہ چاکو سے اس کو گلے کو کٹ نہیں سکتے شیعہ تلوار سے کٹ نہیں سکتا شیعہ فکر ہے اس کو کٹ نہ ہو اس سے بہتر فکر لا تو ہم کٹ جائیں گے مہمد و اللہ اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد و جل فرد اس اس آئیڈیالوجی کو لاکھ کوشش کر رہی ہے دنیا کے ختم اس لیے کہ آئیڈیالوجی ہماری نہیں ہے کل میں نے بتایا تھا کہ فرہنگ دین اسلامی کی بنیاد الہی ہے یعنی گاڈلی اس کو کہتے ہیں اور اس کے مقابل میں جو فرہنگ آیا ہے فرہنگ کے معنی تہذیب تمدن کلچر اس کے مقابل میں جو کلچر آیا ہے استقباری ہے کہاں سے شروع ہوا ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ آج نہیں ہے پرانا ہے جہاں سے اول وقت شروع ہوا ہے دین وہاں سے استقبار شروع ہوا ہے اللہ نے کہا کہ میرا ولی ہے اس کو سجدہ کرو یعنی ولایت کا سجدہ یعنی ولایت کے احکام پر چلو اس نے کہا میں تجھ کو مانوں گا اس کو نہیں خدا نے کہا اس کو نہیں مانا تو مجھے بھی نہیں مانا سیدھی لوجک ہے یہ دیکھو اس کو مانو تو تمہیں اس کو سجدہ کرو مرے میں نے ہزاروں سجدے کیوں گے لیکن یہ جو میں نے حکم دے دیا ہے اس کو سجدہ کرو سجدہ کرو تم اس کو اس لیے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں آدم کو سجدہ کر رہا ہوں کم اتنا سمجھو کہ میرا حکم ہے ہاں 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 سمجھیں کی کوشش کریں تو ولایت حکمِ الٰہی کے استمرار کا نام ہے قوانینِ دینِ الٰہیہ کا استمرار ہے ولایت ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں مکتبِ اہلِ بیت یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارے نامِ اعمال کہاں جاتے ہیں امام کے خدمت میں اب تک ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا یہاں سے ذرا سمیں مربوط کرتا ہوں گزشتہ سال ہم پہلی سفر سے تقریباً دس سفر ہوتے ہیں بومبے میں بومبے میں میں نے ٹائمز آف اندیا نیوز پیپر میں ایک آرٹیکل دیکھا اوپر ہیڈلائن تھی سوپر کمپیوٹر اور چونکہ ہیڈلائن سوپر کمپیوٹر تھا تو میں پریشان ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہے اس نے گلوب بنایا تھا گلوب کے پہلوں میں ایک بڑا سا کمپیوٹر اور اس پر ایک ہیکل سفر اس کیچس کہ وہ کنٹرول کر رہا ہے خلاصہ اس مضمون کا یہ تھا کہ اس پوری کائنات کو کوئی ہے جو کنٹرول کر رہا ہے توجہ کا طالب ہوں اب کمپیوٹر کا نام دیجئے کچھ نام دیجئے لیکن ایک مقام ہے جہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے اس مقام کو دیکھنا ہو تو کہیے عرش تو جو عرش جو ہے وہی مقام ہے جہاں سے کنٹرولنگ دیپارٹمنٹ ہے سارے ورلڈ کے کائنات کا اسی لئے خدا نے دعوت کائے کے لیے دی تھی خدا تو رہے گردن سے قریب ہے تو خدا ایک جگہ نہیں ہے عرش میں محدود نہیں ہے دعوتِ معراج کیا ہے اس مقامِ حکومتِ الہیہ اس مقام پر جہاں کنٹرولنگ پاور ہے اس کو بتانا تھا عزاتِ پروردگاہ نے بتایا یہ کوئی نہیں جا سکتا اس مقام کو سوائے تیرے اے حبیب دنا فتدلہ فکانا قاب قوسائن او ادنا اتنا قریب ہوئے دو کمانے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو یہ معلومِ دم نہیں ہے سمجھانے کا یہ آیت بہت مشکل آیت ہے کہ اتنا قریب ہوئے اتنا قریب ہوئے دو بہوں دو کمانوں کی درمیان کا فاصلہ وہ کیا فاصلہ ہے نہیں معلوم نہ ہم لوگ فاصلے جانتے ہیں اس لیے کہ ہم لوگ inmates of حواس ہیں ہم لوگ قیدی ہیں حواس خمسہ کے ان قیدیوں کو وہ بے حواس باتیں ہم سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں impossible ہے کوئی بھی کوشش کرتا ہے بہت ہی مشکل مسئلہ آسان مسئلہ نہیں ہے مگر اس سے ایک نتیجہ نکلا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کائنات میں جو بھی رونما ہوتا ہے انہیں دنیا میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے راز ہے کوئی نہ کوئی اس کو کنٹرول کر رہا ہے اب دیکھیں ہم یہاں پر میں حدیث قرآن دونوں کو ساتھ کر رہا ہے اس لیے کہ ہم لوگ قرآن کے ساتھ چل رہا ہیں کوشش کرتا ہے قرآن سے ثابت کریں قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ محرک ذات پروردگار ہے ذات پروردگار ہے جو کچھ بھی ہے مالک الملک ذات تبارک اللذی بیدہل ملک وہو علا کل شیئن قدیر بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے نہ صرف ملک ہے قدرت بھی رکھتا ہے یہاں پر ایک قول معصوم کا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام و سلام مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالشَّمْسِ وَضُحَاها وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاها وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاها وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاها وَالسَّمَائِ وَمَا بَنَاها وَالْعَرْضِ وَمَا طَحَاها وَنَفْسٍ وَمَا صَوَّاها فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاها قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاها اس کے بعد یہ خاب من دسَّاها کی مثال ہے کونسی مثال ہے وَقَدْ دَبَتْ ثَمُودُ بِتَغْوَاها نَاقِ سَالِح نَاقِ سَالِحِ کیا ہے اونٹ حضرتِ سالِح کا یا اونٹ نہیں حضرتِ سالِح نَاقِ سالِح کیا ہے یہ نشانی ہے قرآن میں تو اس کے راہ ہے قصہ کہیں اور ہوتا تو نہیں پڑھتے تھے قرآن میں قصہ ہے کیا کہہ رہا ہے وَالنَفْسِمْ وَمَا سَوَّهَا فَأَلَحَ مَحَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاها قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها جس نے تقویٰ اختیار کیا وہ کامیاب ہو گیا جس نے دولت کمائی وہ کامیاب نہیں ہے قرآن کیا آیت ہے میری نہیں ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها اس کے پانے نہیں کہ دولت مت کمائی ہے صالح رئیے دولت کمائی ہے اس لیے کہ بادشاہت حضرت سلیمان کر کے بتائی ہے یہ نے بتایا کہ حکومت کبھی کر سکتے ہیں اچھی لائی بھی گزار سکتے ہیں حضرت یوسف نے حکومت کی ہے حکومت ہم کو ہی کرنا ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا اس لیے کہ ہم حکومت کر کے بھی حاکم نہیں ہوتے محکوم ہوتے ہیں حکومت کرنے والا ہمارے باز حاکم نہیں ہوتا محکوم ہوتا ہے محکوم ہے کون سے عمر پروضگاہ کا محکوم ہے قَدْ دَبَتْ سَمُودُ بِتَقْوَاهَا بَغَاوَتِ سَمُودِ یہاں تک آئیں کہ حضرت سالح نے کہا اس اونٹنی کو کچھ چھیڑو نہیں اس کوئی اللہ کی طرف سے ہیں اس کو آزاد رہنے دو فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهِمْ بِزَمْ رَبِّهِمْ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ فَسَوَّاهَا وَنَفْسِمْ وَسَوَّاهَا فَعَلَهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْزَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْدَصَّاهَا شقاوت یہاں تک پہنچ لی فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَتَ اللَّهِ وَسُقِيَهَا حضرت سالح نَاقَتَ اللَّهِ وَسُقِيَهَا یہ ناقا ہے اس کو پانی پلاؤ اس سے کوئی چھیڑ چال نہ کرو کیا کیا انہوں نے اس ناقے کو قتل کر دیا اے قاتلوں انسان کے قتل کرنے والوں سنو اگر قرآن سمجھتے ہو اگر قرآن کا علم رکھتے ہو اور کہتے ہو تم مسلمان ہو تمہیں کوئی قرآن کی آیت نہیں اسی آیت کا آتی ہے تمہارے میں ذات پرودگار نے فَدَمْدَمْ عَلَيْهِمْ رَبَّهُمْ بِرْضَمْ بِهِمْ کیا کہا خدا نے چونکہ انہوں نے ناقے سالے کو ختم کیا تھا ذات پرودگار نے عذاب نازل کیا انسان نہیں کٹا تھا توجہ کا طالب ہوں کون کٹا تھا کون جانوار ناقہ ناقے کی کوئی اہمیت نہیں ہے ایک کٹنے کے بعد دوسرا آ جاتا ہے ہم لوگ روزہ نہ ہم جو قربانی میں روزہ نہ زباہ کرتے ہیں ہم روز زباہ کرتے ہیں ہم نے کھانے کے لئے مگر چونکہ خدا نے حکم دیا تھا نبی کے ذریعے سے اس کو چھوڑ دو اس کے پیچھے نہ جاؤ لیکن انہوں نے کیا کیا اس کو زباہ کیا اس کے نتیجے میں کیا کیا ازاد پرودگار نے عذاب نازل کیا مولا نے اس کو نقل کر کے فرمایا ہے ناقے سالح کے ختم ہونے پر اللہ عذاب نازل کرے تم انسانہ کو زباہ نہ کر دو اور تم پر عذاب نازل نہ ہو کیا یہ ممکن ہے امکان نہیں ہے آج پاکستان میں عذاب ہے آج دنیا میں عذاب ہے کیوں عذاب ہے کہہ کا عذاب ہے یہ بے چینی خود ایک عذاب ہے یہ آپس میں بے سکونی خود ایک عذاب ہے گھر سے باہر نکل کر واپس نہ آنے کی امید رکھنا خود ایک عذاب ہے امنیت کا ختم ہو جانا خود ایک عذاب ہے زیادہ پرودگار نے عذاب نازل کیا ہے وہی دیکھ سکتا ہے جو اس منزل تقوی کو حاصل کرے کہ ایک ہی حرکت کے عوض میں مجھے کیا ملا تو آج کی رات کونسی رات ہے محاسبہ کی رات ہے محاسبہ کے معنی ہے اسیسمنٹ نائٹ آف اسیسمنٹ میں آپ سب مل کر پورے ہفتے میں کیا ہوا دعائے کمیل یہ نہیں ہے کہ پورا ہم سب دھون کے اللہم اغفل یا ذنوب اللہ تحت قلع عصام تغیر و نعام تحبس و دعا پڑھتے جائیں بلکہ نہیں یہ ایک جملے پہ رک جائیے ظلم تو نفسی بس کافی ہے آج کے لئے کافی ہے ظلم تو نفسی مالک میں نے باز دلو کیا میں کرمنل ہوں یہ جو آواز ہے اس کو تقرار کی ضرورت نہیں ہے جملہ سمجھنے کی کوشش ہے اچھی طرح سے بہت سے ہماری ماں بہنیں وغیرہ دنیا میں آج کل چونکہ گھبراتیں ہیں آمال گزارتے ہیں آمال چلاتے ہیں برا نہیں آمال میکن معصورہ آمال ہو تو بہت اچھا ہے انہیں نبی کی طرف سے اماموں کی طرف سے بتائے ہوئے کوئی آمال ہوں تو صحیح ہے ورنہ نیک آمال ہے لیکن سگنیچر امام کا اس کے پاس اس آمال کے لئے نہیں ہے تو اسی لئے ایسا آمال کریں جو امام کی طرف سے سگنیچر ہو کہ ہاں بھی یہ آمال کرو چنانچہ بیٹھتے ہیں بھئی تذبیح پڑھیں کوئی بیمار ہو گیا کہے کہ امی یجیب المطرح کی تذبیح کتنے مرتبہ ہزار مرتبہ کہاں پر معصور نے فرمایا نہیں ہے پڑھیں تذبیح توجہ کا طالب ہوں کوئی نہیں ہے مگر تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں تمام تذبیح ہیں میں ظالمین میں سے تھا یعنی میں نے گناہ کیا مالک تیرا حکم تھا مجھے ماننا چاہیے تھا میں نے نہیں مانا حضرت عدریس نے یونوس ماشاءاللہ بہت اچھا اشار ہمیں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کون کون مجموع میں بیٹھا ہوا حضرت یونوس نے کتنی مرتبہ پڑھا تذبیح پڑھا یہ ہزار کی ہم لوگ تذبیح چلاتے ہیں نا بھئی لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین ہزار مرتبہ پڑھو حضرت یوسف نے اس نے ہزار مرتبہ نہیں کہا تھا مچھلی کے شکم میں ویل کے پیٹ میں ایک ہی مرتبہ کہا تھا تو نجات ملی تو معلوم ہوا زبان یونوس کے ساتھ وجود یونوس بھی بے لے ہاں 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 توجہ کا طالب ہوں تو یہاں بھی دلمت و نفسی زبان علی کے ساتھ وجود علی بھی بولے سلامات پڑھئیے محمد و علی محمد سلامات پڑھو سلامات پڑھو سلامات پڑھو محمد و علی محمد صرف زبان میں چلانا نہ ہے بلکہ وجود کیا سمجھ احساس کرنا ہے پرودگرہ ہم نے غلط کام کیا ہے لا الہ ظلمت و نفسی مالکہ ہمیں بہت بڑا گناہ کیا ہے بہت گناہ کیا ہے اپنے بیوی وچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکے اس سے بڑا کیا گناہ ہم یہ سمجھتے ہیں رزق اسٹرگل سے ملتا ہے خدا کہتا ہے میری عطا ہے تم اسٹرگل ضرور کرو مہنہ ضرور کرو لیکن دیتا میں ہوں پلاننگ تم ضرور کرو دیتا میں ہوں میرا دینا اقرار کرو یاد رکھ لو پلاننگ سے ملتا نہیں ہے میری عطا سے ملتا ہے کچھ کو دیتا ہوں امتحان کے لئے کچھ کو نہیں دیتا امتحان کے لئے وہ بھی امتحان دے رہے ہیں تم بھی امتحان دے رہے ہیں دولت اسلام میں ایک end result نہیں ہے حدف نہیں ہے مقصد نہیں ہے دولت اسلام میں ایک means ہے ضرورت ہے ذریعہ ہے وہاں تک پہنچنے کا اس لئے اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کیسے آ رہا ہے اس کا اقرار کرو بعض وقت ہم لوگ محنت کر کے گھر میں آتے ہیں اور شام میں جب دینر کے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں بچوں سے کتنی سرفوڑی کر رہا ہوں میں تمہارے لئے شرک ہے نہیں بولیے سرفوڑی کرنے والے نہیں لازا کر رہے ہیں بچارہ مزدور صبح سے شام تک کوشش کرتا ہے وہ دو لکویں جمع نہیں کر سکتا یہ کہیے میں محنت کر رہا ہوں مگر اللہ نے کتنا بڑا شرب بخشا ہے کہ اتنا دسترخان میرے گھر میں سجا دیا تو توحید کو نرچر کیجئے توحید کو غزہ دیجئے شرک کو غزہ مت دیجئے یہ شرک کیا ہیں اللہ کی وحدانیت سے الگ ہو کر کے میں جب میں پہ آتا ہے بندوق ہاتھ میں آتا ہے جب اللہ کے پاس چلا جاتا ہے بندوق کے نیچے چلے جاتا ہے سلام پڑھئے محمد والے محمد آج کی رات دیکھیں میں ایک روایت سنانے جا رہا ہوں میں مربوط ہے یہ اسلام کا کلچر ہے مثلا نماز اسلام کا کلچر میں آئندہ کی مجالس میں بتانے جا رہا ہوں نماز جمعہ کیا ہے نماز جماعت کیا ہے اس کی اہمیتیں کیوں بتائیں کلچر ہے کلچر کا حصہ کیا کلچر ہے اسلام کا اسلام کا کلچر ہے تم بارگاہ پروردگار میں جاؤ اور کنفس کرو مناجات الطائبین جی توبہ کرنے والوں کی مناجات امام سجد کی بتائیے دنیا کو کتنا خزانہ آپ کے پاس ہے خود دعائے کمہ بتائیے برادران علیہ السنت کو بتائیے جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں اس سے بہتر کوئی ایسی جگہ یہ بتا دو کوئی ایسی دعا بتا دو جہاں پر اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے توحید کے اس انتہا تک اہلِ بیت نے بتایا ہے کسی نے اس طرح کی تربیت ہی نہیں کیے مگر ہم نے اس کو ایکسپلوائن یا یہ کہ ایکسپلور نہیں کیا خود یا کہ ہم نے جب ایکسپلور نہیں کیا تو دوسرے تک پہنچایا نہیں لازمی ہے تو بہت اچھے طرح سے سمجھیں کی کوشش کیجئے کلچر کا ہمارے کلچر کا حصہ کیا ہے نماز اور یہ دعائیں ہیں یعنی حدف نماز کا کیا ہے انسان بنا دیں حدف مجلس کا کیا ہے انسان بنا دیں حدف پورے اسلام کا کیا ہے انسان بنا دیں یعنی الہی نظام میں انسان سازی کی فیکٹری ہے آئے آئے میرا مجمع سمجھیں کی کوشش کیجئے نظام الہی میں ایک ایسی فیکٹری خدا تشکیل دینا چاہتا ہے جس میں انسان بن کے نکلے مثلا اگر فیکٹری میں جائیے کاروں کی وہاں پہ کار بن کے نکلتی ہے جہاں گارمنٹس نکلتے ہیں شرٹ نکل رہا ہے شرٹ نکلتا ہے خدا چاہتا ہے کہ انبیاء کو بھیجیں وہاں سے انسان بن کے نکلیں انسان بن کے نکلیں کم نکلیں مگر موڈل نکلیں ہاں 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 آئیڈیل نکلیں ایسے نکلیں وہ سلمان بنے ابو ذر بنے مگر سلمان بڑی ہے محمد 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 آلی محمد وعجل اور اس کی اور ایک خصوصیت بہترینیہ ہے کہ باطل جو کلچرل انویجن ہے وہ بہت سے ہمارے کلچر کو انویجن کر چکا ہے مثلا طلاق کے ریٹ بڑھ دیں فائٹنگز آپس میں خاندان میں چھوٹی چھوٹی جائدوں میں جھگڑے بھائیوں بھائیوں میں جھگڑے شوہر بیوی کا احترام تو نہیں کہتا کم از کم ریسپیکٹ نہیں کرتا بیوی شوہر کیوں یہ ٹینشن ہے میں جو تیسرا آشاء پڑھ رہا ہوں اس میں قرآن اور امنیت کے عنوان سے اسی موضوع کی طرف کام کر رہا ہے امنیت کے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ یہ جو ٹینشن ڈولپ ہو رہا ہے ہم نے نیگیٹیو انرجی کو اتنا اٹریک کر لیا ہے منفی انرجیز ہمارے پاس اتنی آ گئی ہیں کہ اب اس کو ایکسپل کر نہیں سک رہے ہیں چونکہ آ گئی ہیں اس کو نکالنے کا ذریعہ یہی ہے کہ کبھی بیوی پہ کبھی بچوں پہ کبھی محلے والوں پہ اور ذرا آ گیا بندوق تو کسی انسان پہ تو اس نیگیٹیو ویٹی کا ختم کرنے کا واحد کونسی پیکٹری ہے یہ مسجدیں ہیں اور یہ نیگیٹیو ویٹی کو ختم کرنے کا کونسی جگہ ہے یہ دعائے کمیل ہے یہ دعائے کمیل میں مولا علی بعض وقت پوچھ لیں بہت سے مومنین مولا یہ جملے کہہ رہا ہے کیا گنے گار تھے اللہم مغفر لی الذنوب اللہ تحت اقل عصم پروتگارہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری ذات میں بٹھا لگاتے ہیں میری عفت بٹھا لگاتے ہیں حلی ابن بہی تعالی رو رہا ہے بگ گڑ گڑا رہا ہے پکار رہا ہے میرے گناہ بخش دے سنیے سنیے بہت اچھی طرح سنیے اور لطف اٹھائیے ولایت میڈیم ہے میڈیم کس کے درمیان میڈیم کے معنی کیا ہے انگلیش میڈیم اسکول انہیں انگلیش وہاں بولی جاتی ہے انہیں جو پڑھایا جاتا ہے انگلیش میں پڑھایا جاتا ہے میڈیم کہتے ہیں وہ واسطہ وہ وسیلہ انبیاء اور اوسیاء کیا ہیں وسیلہ ہیں اللہ اور انسانوں کے درمیان ٹھیک یہ میڈیم چونکہ ہیں جب اس سے بات کرتے ہیں تو کس کی بات کرتے ہیں آہا جب اس سے بات کرتے ہیں تو بندوں کی بات کرتے ہیں ایسی زبان بولتے ہیں جیسے بندے بولنا چاہیے جب اس کو بندوں کو بتانا چاہتے ہیں ہم کون ہیں تو کہتے ہیں ہم ہی رزق دیتے ہیں دلوات بڑیئے محمد و آلے محمد صلی اللہ محمد و آلے محمد و جل نہ اس سے پریشان ہونا ہے نہ اس سے پریشان ہونا ہے حدیث سنیے حدیث میں ہے کہ جو بیوی بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق برتے گا خدا اس کے گھر میں رزق دے گا اب لیجئے میں سمجھتا کہ محنت سے ملتا ہے اب دیکھی آسے جا کر کے اگر کوئی مسٹیک کی ہے بیوی کے سامنے دیکھئے ویلائیت کئی اقسام کی ہے مجھے قلب انشاءاللہ بیان کرنا ہے مرد ولی ہے بیوی کا بچوں کا ولی باباب ہیں باب ہے حقیقت میں باب جو حکم دے دے بچوں پر سننا واجب ہے فرض ہے اگر نہ سنے تو گنے گار ہیں جو کی بلایت تو انہوں نے انکار کیا حقیقت میں یہ بلایت کا انکار نہیں ہے باب کی بلایت کا انکار نہیں ہے اللہ کی بلایت کا انکار ہے کیسے بھئی اس لئے کہ اللہ نے حکم دیا ہے ہم نے نصیت کیا ہے کہ بچوں سے کہ وہ ماباب کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں تو کس کی حکومت ہے ماباب کی نہیں ہے اب یہاں پر میں ایک مثال دینا چاہتا ہے چھوٹی سی مثال ہے مثلا یہ پرابلم یوروپ میں بھی ہے کینڈا میں بھی امریکہ میں جہاں جہاں میں مجالس کے لیے جاتا ہوں عموماً اعلان ہوتا ہے دیکھو بھئی وہ پارکنگ لوٹ میں ہمارے والینٹیئرز ہیں ان کے ساتھ ذرا سا اچھا برتاؤ کرو بیچارے کھڑے رہتے ہیں ہمارے بس کہنے بعض وقت سردی اتنی ہوتی کہ مینس ٹوئنٹی مینس ٹھرٹی وہاں کھڑے ہوئے کاروں کو بتاتے ہیں ہم لوگ کار میں بیٹھے ہوئے اچھا تم حکم دے رہے ہیں مجھے ادھر جانے کے لیے ارے وئی وہ حکم نہیں دے رہا ہے یہ قانون ہے جو حکم دے رہا ہے اس کا احترام کرو جب اس کا احترام کرو تو حقیقت میں تم اللہ کا احترام کر رہے ہیں تو ولایت علی ولایت علی نہیں ہے ولایت اللہ ہے اب کہنے دیجئے اسی طرح سے رہبر اگر حکم دے دے تو وہ رہبر کا حکم نہیں ہے تلوات بڑھئے محمد 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 وعجل مگر ہم لوگ کیسے ہیں استقبار میں ہم میں انسان میں بھی آپ کے ساتھ ہوں مجھ میں استقبار ہے ایروجینسی جس کو کہتے ہیں ایروجینسی کیسے ہیں اچھا میں اس کی بات سنو ہم نہیں سوچتے کہ اس کے پیچے قانون کیا ہے میں وہی انسان ہوں مثلا تراجی میں بہت بڑا گیم چل رہا ہے کرکیٹ کا وہاں پر پارکنگ لارڈ بڑی بتا منائی گئی ہے کہ وہاں پر پار کریں وہاں کھڑا ہوا وہاں والینٹیئر کہہ رہا ہے یہاں پار کرو وہاں لڑتے نہیں ہیں اسلامک سینٹرز میں اسلامک مقامات میں لڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ابھی تک ولایت پروردگار میں گئی نہیں ہے تو جو کہ طالب ہوں تو کوشش کریں قانون آپ کی لئے بنایا گیا ہے مثلاً قانون بنایا گیا ہے کراچی میں جتنے بھی مجالیسیں ہو رہی ہیں یہاں پر بہت سے کار آتے ہیں وہاں پر لازمی ہے کہ ہر کار میں ایک انسان بیٹھے ایک مومن بیٹھے کیوں بھئی ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی نہ کوئی گڑبر نہ ہو جائے احتیاطی تدابیر ہیں یہ قانون کہے کے لئے ہیں آپ کی حفاظت کے لئے تب سمجھ جائیے ولایت حقیقت میں اللہ کی نہیں ہے آپ کی حفاظت کے لئے سلامات پڑھئیے محمد وعالمہ محمد تو آج کے رات کیا لے کے جائیں یہاں سے ظلمتو نفسی اے علیہ ہزاروں جانے قربان میں نے ظلم کیا یعنی گناہ کیا ظلم کیا یعنی گناہ کیا اپنے ہی خلاف اپنے نفس کی خلاف وَتَجَرَّتُ بِجَحْلِ اللہ رہی کلچر دین کا میں نے یہ جرعت جو کی ہے میں نے جو اروگنسی بتائیے اس کی قوزس کیا ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں مولا بتا رہا ہے وَتَجَرَّتُ بِجَحْلِ یہ جو میری جرعت ہے تیرے خلاف میری جہالت کی وجہ سے ہے اللہ اکبر ہو رہا تھا مگر میں نے رکا نہیں تیری بات کو سنا نہیں اگر میں میرے کان اسی لئے خدا نے کہا اِنَّ شَرَّتْ دَوَّابِ عِندَ اللَّهِ سَمُّن بُقْمُن عُمْ دواب کس کو کہتے ہیں بیسٹ درندے اللہ کے نزدیک سب سے خطرناک درندے وہ ہیں نہ جو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ بولتے ہیں یہ کون ہے یہ لوگ یہ لوگ ہو سکتا کہ مومینیوں تو اسلام کو آپ کورنر میں مت رکھئے اسلام کو مین سٹریم آف لائف اپنے زندگی میں لائیے اس بلایتِ الٰہیہ کا احساس کیجئے اور آج کی رات اس محاسب میں جائیے یہ پورا ہفتہ میں فرض کیجئے میں نے ایک چارٹ بنایا میری زندگی کا آٹھ گھنٹے میرے جاب کرنے کے آٹھ گھنٹے عبادت کے آٹھ گھنٹے جو ہے میرے آرام کرنے کے لئے یہ پورے ہفتے میں میں نے ان آورز کو کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا کس طرح سے تقسیم کیا اور یہ تقسیم بندی میری نہیں ہے مولا کی تقسیم بندی ہے مولا نے حکم دیا کہ تم دیکھ دن کو کتنے حصوں میں تقسیم کرو تین حصوں میں زندگی کے لئے سٹرگل کرو ایک حصہ آرام کے لئے حلال پلیشر کے لئے یہ تینی سے آٹھ آٹھ گھنٹے ہو گئے امام باب الحوائد موسیٰ بن جعفر علیہ السلام اس کو اور ایلاوبریٹ کیا ہے ایلاوبریٹ اس طرح سے مولا نے چار حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ فیملی کے لئے دو آج کی دنیا کیا ہو گئی ہے آج کی دنیا نے ہم کو ہائجاک کر لیا ہے کس سے ہم سے ہی دیکھئے بہت اچھی طرح سے عجبت لمن یطلب دالتہو ولا یطلب نفسہ مولا کا قول ہے تعجب ہے اس شخص پر جو اگر کوئی چیز گم ہوتی ہے تو تلاش کرتا ہے ہائے ناوی جتنی قیمتی چیز ہے ارے یار یہ ہیرے کی انگوٹی تھی گم ہو گئی تلاش اتنی شدت سے ہے تو جتنی قیمتی چیز گم ہوتی ہے اتنی شدت سے تلاش ہو رہی ہے مولا فرماتا ہے کہ جب گم ہوتی ہے چیز تم تلاش کرتے ہو تم خود گم ہو گئے تلاش کیوں نہیں کرتے مولا کا قول پھر اس کے بعد آپ کو بہت ہی وسیع دنیا مل جائے گی سٹوڈنٹس کے لیے عورتوں کے لیے گھر والوں کے لیے بچوں کے لیے مولیوں کے لیے خطبہ کے لیے شہرہ کے لیے مرسیہ خانوں کے لیے ہر ایک کے لیے عوام خاص سب کے لیے ہے رحم اللہ امران علیم من آین وفی آین الہ آین اللہ اس شخص پر رحم کرے جس نے تین پوائنٹ کو جان لیا کہاں سے کہاں ہے کہاں جانا ہے آسیسمنٹ لیجئے اگر آپ فیکٹری چلاتے ہیں بزنسمن ہے ان کے لیے بہترین ہے میں کہاں شروع کیا اور میں کس مقام پر ہوں مجھے کہاں لے جانا ہے اس فیکٹری کو میرے نفس میں میں کہاں سے میں نے زندگی شروع کی سٹوڈنٹس کے لیے میرا ایڈوکیشن پوائنٹ کتنا تھا اور آج کتنا ہے اور مجھے کس طرف لے جانا ہے اپنے آپ کو یہ کہاں سے ہے یہ کون سکھائے گا یہ کوئی اور نہیں سکھا تھا یہ آپ کا دین سکھاتا ہے یہ اس دین کے کلچر کو انویٹ کیا جا رہا ہے کئی طریقے سے شیطان نے کیا کہا تھا سامنے سے بھی پیچھے سے بھی ریڈ سے بھی لیفٹ سے بھی آج ہمارے اس ہاتھ میں سل آ گیا ہے صبح سے شام تک بیوی کہہ رہے سنا آپ نے ہاں بولو انگلی چل دیئے ارے بھائی یہ سننا نہیں ہے اس کو کہتے ہیں سٹون وال نے پتھر کی دیوار بیوی کا سننا یا شوہر کا سننا یہ نہیں ہے کہ جیسے اس نے پکارا تم اپنا کام کرتے رہے گول وہ چلے جو نا سننے کے معنی فبشر عباد الذین یستمعون القول مبارک بات ان بندوں کو جو قول کو سنتے نہیں غور سے سنتے ہیں کمیونکیشن گفتگو نہیں ہے کمیونکیشن سننا ہے میں نے پار سال کہا تھا پھر کہوں گا ایران کے سکولرز جمع ہو کر کے آخر میں گھر کے پرابلم کو سال کرنے کا ایک نتیجہ یہ بھی بتایا ہے کہ سونے سے پہلے پندرہ منٹ جو ہے بی بی کو دیجئے کہہ کے لئے وہ بول لیں دیجئے تاکہ اس کے سسٹم سے نکل جائے مارک جو ہے کسی سنتا نہیں ہے وہ بی بی کی کام سنے گا دوسری عورت کیوں سن سکتا مگر بی بی کی سنتا سنتا نہیں ہے مگر پندر آج سے لیجئے گھر کے ٹینشن کو ختم کرنا بہترین چیز ہے آج جائیے غلطی ہوئے تو سوری ڈیئے آئی لابیو دیکھے اللہ اس سے بھی پریشان ہو رہا ہے ہمارا جملہ نہیں ہمارا کلچر ہے امام صادق نے فرمایا قول الرجل لمرعتہی انا احبوکے لام یادہب من قلبہ ابدا جب بھی مرد کہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اس چیز کو وہ بھولا نہیں سکتی عورت اموشنل بینگ ہے اگر آپ نے پندرہ منٹ نہیں سنا کیا ہوگا اچھا سننا کرنا نہیں ہے نا بھئی سننے کے معنی جو بول رہا ہوں نہیں بھئی سننے میں کوئی برا نہیں ہے سننے کوئی بات ہے ہاں بھئی دو قدم چاہے سکتا شاید یہ پونٹ اف ہی ہو سکتا ہے بولیں پندرہ منٹ سنے کس کی سن رہا ہے بی بی کی سن رہا ہے اب سننا رہا ہے اگر آپ نے نہیں سنا اس کے پاس بھی سیل ہے وہ دوسروں کو سلائے گی یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے کلچر کا پارٹ ہے تو اس انسانی معاشرے کو انڈیویجیلسٹک معاشرہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے سمجھنے کی کوشش کے بہت ہی اہم جملہ ہے یعنی یہ معاشرہ اسلام نے انسانی بنایا ہے یہ لنک ہے ایک دوسرے کو آج کی دنیا کیا کر رہی ہے اس کو انفرادی شخص بنای جا رہا ہے بنا دینا کوشش کر رہا ہے تاکہ اس کا لنک کوئی نہیں اچھا بیوی نہیں بات کر دی تو کوئی اور فریڈ مل گئی I love you نہیں بھئی چلتا نہیں وہاں حرام ہیں نہیں کر سکتے تم تو آپ اس نتیجے تک پہنچنے کے لئے کہاں جانا چاہیے تو کوئی ٹی وی بتاتا نہیں ہے کوئی اسٹیشن بتاتا نہیں ہے کوئی مقام نہیں بناتا ہے اگر کوئی بتاتا ہے تو یہ مجل سے حسائن بتاتا ہے یہ ہے مرکز ہے مرکز ہے کونسا مرکز ہے انسانیت ساز اس فیکٹری سے انسان نکلتے ہیں کیسے انسان نکلتے ہیں قتل ہو جانا پسند کرتے ہیں قتل نہیں کرتے سلام علاقہ پڑیئے محمد والے محمد سلام علاقہ محمد محمد خلاصہ کلام مولا کے ذلم تو نفسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ہر عمل کا کوئی اثر ہے اور گناہوں کا بھی اثر ہے اگر نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ میری بدبختی ہے اور خدا محلت دے رہا ہے ہم محلت دیتے ہیں تاکہ گناہ پر وہ گناہ کرتے چلے جائے اس کے بعد کوئی عذر کی گنجائج باقی نہ رہے تو گناہ سے بچنے کا واحد طریقہ کیا ہے محلے کے مزید میں چلے جائیے مزید میں چلے جائیے جہاں پر دعا ہو رہی ہے اس غور کرتے چلے جائیے مالک میں نے کہاں گناہ کیا تو سب سے خطرناک گناہ ہمارے اور انسانوں کے درمیان ہے اس کو کہتے ہیں حقوق و ناس مارے اور اللہ کے درمیان اللہ غفور و رحیم ہے لا تقنیتو من رحمت اللہ امام حسین کی مجلس سننے والوں تم لوگ آج بیٹھے ہو ظلم تو نفسی خدا کر کے آو میرے پاس کرسچینٹی نہیں ہے کہ جہاں پر پریسٹ کے پاس جا کر کے بولتے ہیں کنفیشن ہوتا ہے میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا وہ بخشا ہوا ہم کو بخش دیتا تھا ہمارے پاس اسلام نے اجازت نہیں دی ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی سے بولو نہیں گناہ کر کے کیوں نہیں بولیں اس لئے کہ دوسرا سن کے جری ہو جائے گا حکمت دین دیکھئے گناہ کرو تو بول نہیں سکتے دوسرے سے کیا کرو کسے بولو غلطی کیا ہے بیٹھو مسلح مالک میں نے گینہ کیا غزلم تو نفسی یا اللہ یا علی آج کی رات بس ہے خدا کرہ میرے پاس آ مایوس بھی نہیں ہونا لا تقنے تو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ان اللہ یغفر ذنوب جمعیہ تو میرے پاس آجا میں تجھ سب کچھ بخش دوں گا تو آج بخشے جانے کی رات ہے بخشائے جانے کی رات ہے ہمارے مرہومین ہمارے دروازوں پر آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اولاد ہمارے لئے توفہ کیا دیئے اور آج کی رات کیا رکھا ہم نے اپنے لئے نہیں رکھا توفہ تو دوسرے لئے کیا رکھیں گے تو یہ کمیونکیشن جو بیٹوین ہمارے اور گزری ہوئی نسلوں کے ساتھ بھی اسلام بتاتا ہے کتنا قریب ہیں وہ لوگ ہمارے کردار کو دیکھ رہے ہیں ہمارے افعال کو دیکھ رہے ہیں تو آج کی رات مرہومین کے بخشائے جانے کی رات ہے کہتے ہیں کہ دو دوست شیخ اپاس قمی نے دکھا ہے شیخ اپاس قمی نقل کرتے ہیں کہ دو دوست بہت قریبی ہو گئے اتنی دوستی قریبی ہو گئی کہ آخر میں انہوں نے کہا کہ میں پہلے مروں گا تو تم بتاؤ میں بتاؤں گا کہ قبر میں کیا ہوا اگر تم مرو تم بتاؤں چلتے ہیں نا دوست کا انتقال ہو گیا ایک سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال دس دس سال ہو گئے وہ خواب آتا ہی نہیں دس سال بعد خواب میں آیا یہ قسم میری طرف سے نہیں منتحل عامال میں شیخ اپاس قمی بہت ہی مقدس آیا اس نے یہ نہیں پوچھا کہ قبر میں کیا ہوا اس نے پہلے یہ بتاؤ کہ اتنے سال لگائے کیوں اتنے سال کیوں نہیں بتانا لو تو پہلے ہی آنا کہ میں آزاد ہوتا تو آتا کیا معنی بھی آزاد ہوتا تو آتا کہ ہمیں اپنے مقام سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہمارے گناہ نے ہمیں اتنے قید کر دیا پھر یہ آج آزادی کیسے مل گئی کہ ہماری قبرستان میں ہمارے قبرستان میں ایک مومنہ کو دفن کیا گیا جو روز شام کو السلام علیکہ کیا کرتی تھی وہ کچھ نہیں کرتی تھی شام ہوئی چھت پہ گیا السلام علیکہ کیوں ہر نماز کے بعد ہم لگا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح اللہ کیوں پڑتے ہیں زیارت مالک ہماری نماز میں وہ قیفیت نہیں ہے کہ قبول ہو جائے کم اس کم یہ تو قبول کر لے یہ غریب کو سلام کر رہے ہیں اب اس حکمت کو دیکھئے تو معلومہ ایک نیک انسان معاشرے میں زندگی میں پورے محلے کو پورے شہر کو پورے مل کو نیک بنا سکتا جسے امام فمینی نے پوری کنٹری کو اسلامی حکومت سے بدل دی ایک نیک اسی طرح سے قابر میں جانے کے بعد بھی ایک نیک انسان گونہگاروں کو چھٹکارہ دلا سکتا ہے تو آج چھٹکارہ پانے کی رات ہے کیوں اس لئے کہ مظلوم حسائن کی یاد میں روتے ہم کون ہے یہ عباس روکو قابل ہے گون تو ایسا گمان کرتے تھی کوئی خطر نہ کی امام نے چھوڑا نہیں سات گھوڑے بدل جس طرح سے جناب حاجرہ نے سات مرتبہ صفا کا صفا مروہ پہ چکر لگ ہر مرتبہ یہی آسمے کے پانی اب آگیا ہوگا سمجھ میں آرہی یہ بات تو یہ مولا کا اسٹرگل کی طرف دعوت ہے کبھی وہمیں مت جانا کوشش کرتے رہے جب یقین ہو گیا تو ایک مرتبہ آگے بڑھے اب بس ہا ہونا رہا لنا یہی پر روک دو یہی قافلہ رکے گا اب آگے بڑھنے والے نہیں ذرا سا دیکھو قریب میں کون کون ہے کہ بلا ان کو قریب میں غازریہ والے سنیں کہ ماں میں حسین آئے ہیں بلایا گیا کس کی زمین ہے مولا آپ کی زمین ہے آپ کی ختمت میں کوئی زمین ہماری ٹوڑی ہے مولا نے گنا بتاؤ کسی زمین ہے اس لیے کہ ہم کو خرید نہ خرید گئے سب تیپر تیار ہوئے آخر میں مولا نے ان پیپرز کا حوالے کی بعض روایت میں ہیں کہ مولا نے پوچھا اس مقام کا نام کیا ہے کسی نے کہ غازریہ مولا نے کہ اللہ اس من آخر کہ اس سے ہٹ کر بھی کوئی نام ہے کسی نے کہ شت فراد بھی کہتے مولا نے کہ اس کو نئے نوا بھی کہتے ہیں مولا پوچھتے جا رہے ہیں وہ لوگ نام بتاتے جا رہے ہیں ایک بوڑھا کمر کو سیدھی کرتا ہے سرکار اجازت دیں تو میں اس کا نام بتا دوں مولا نے کیا نام ہے کہ میں نے بزرگوں سے اس کا نام کربلا سنا اللہ سلامت رکھے اللہ انشاءاللہ جو لوگ سال اگر تک جتنے بھی شہید ہو رہے ہیں دنیا بھر میں عراق میں بہرائن میں اسی طرح سے سیریا میں اسی طرح سے عراق میں انشاءاللہ شہدائے کربلا کے ساتھ محشور ہوں مولا نے ایک جملہ کہوں گا شہید ہوتا ضرور ہے لیکن آپ نے دیکھا کتنے شاون اور شوقت سے غسل بھی ہوتا ہے کفن بھی ہوتا چاہنے والے جو سنتے ہیں آ جاتے ہیں جو نہیں جاننے والے بھی جمع ہو جاتے ہیں دفن کرنے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں مولا نے بولایا دیکھو یہ زمین تمہارے لئے میں ہبا کر رہا ہوں تو میں واپس دے رہا ہوں شرط یہ کہ اگر کوئی ہمارا ظاہر آئے تو تین دن کھانا خدا انشاءاللہ میں تو جانے سکتا آربائین کی زمانے میں جو لوگ زیارت کر کیا خدا ہمیں زیارت نصیب کرے وہ لوگ بتاتے ہیں ایک تو نمبر بتا نہیں سکتے سولہ ملین اٹھارہ ملین بیس ملین روز آربائین کسی کو پتا نہیں چلتا کھانا کھانا مل رہا سولہ ملین بیس ملین گویا حسین کہ رہے ہیں میں بھوکا گیا ہوں تمہیں بھوکا نہیں رکھا ہوں تمہیں بھوکا نہیں رکھوں گا کربل آئے ہوں یہاں تمہیں بھوک نہیں رہے گی ہم لوگ بھوکے گئے ہیں پریشان نہیں ہو نا دیکھ جو جا کر دیکھیں بتاتے ہیں صفائی کا انتظام حد تک ایسے ایسے حالت بتا نہیں سکتے بعض ایسے واقعات بیان میں نہیں کر سکتے کیوں بھوکے ہیں بھوکے ہیں بھوکے ہیں خاندان والے جمع ہوگے جانے والے جمع ہوگے ہاتھوں ہاتھ تجھے اٹھا لیا اسی لئے سید سجاد نے کہا بھوکی اممہ باپ کو اس حالت میں چھوڑ کر موسیقی